سٹاک جنیم ایپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک بجاج فائننس کے پارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں چار فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ٹریڈڈ پریس کی تو دیکھئے سات ہزار ایک سو اسی روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا آج کے دن اس ٹاک نظر آ رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے ایک پرسنٹ کی گراوٹ اس ٹاک میں ابھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بات کرتے ہیں سیلنگ پریشر دیکھیں یہاں پر بھی اس ٹاک میں ہاوی ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیلرز کافی زیادہ ہاوی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈیلیبربل کونٹیٹی کو دیکھتے ہیں تو فورٹی ون پرسنٹ کے قریب ڈیلیبربل کونٹیٹی اٹھائی جا چکی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں یہ دیکھیں سستو آپ کے سامنے پچاس فائننس کا ٹیلی چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے بات کریں ٹریڈڈ پریس کی تو سات ہزار اکسو چوراسی روپے کی قریب ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے دیکھیں نیچے سے اچھی کاسی تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے ایک شاندر بریک آؤٹ بھی اوپر کی طرف ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کریں سپورٹ کی تو نیچے کی طرف ایک امپورٹنٹ سپورٹ یہاں پر بنا ہوا ہے اور یہ سپورٹ ہے چھہ ہزار سات سو تیس روپے کا اس سپورٹ پر بلکل نظریں بنا کر رکھنی ہے کیونکہ پھر سے سپورٹ بریک ہوتا ہے تو کراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے نیکس ٹارگیٹ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو یہاں سے نیکس ٹارگیٹ سیون تھاؤزنٹ فائیو ہنڈرڈ روپیز کا اچیو ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے بھجاج فائنینس میں تو اوپر کی طرف پچھتر سو روپے کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے تو دوستو یہ تو رہے ٹارگیٹس اور سپورٹس اگر بات کریں کیا ان لیولز پر پچھاچ فائنینس کو ایڈ کرنا چاہیے تو دوستو دیفنیٹلی ان لیولز پر آپ ایڈ کر کے چل سکتے ہیں بائنگ کا شاندار موقع بنا ہوا ہے اور نچلے لیول پر ابھی پچھاچ فائنینس ایوالیبل ہے تو بلکل یہاں پر ایڈ کر کے چل سکتے ہیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک ہولڈ ہے تو کنٹینیو رکھیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے پچھاچ فائنینس کے اندر آپ چاہے تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں دوستو بات کریں یہاں پر ٹارگیٹس کی تو ہم بتا چکے ہیں پچھتہ سو روپے کا ٹارگیٹ اچیو ہوگا اور یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے دوستو سپورٹس کا خاصا دھیان رکھنا ہے آپ چاہے تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کے ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد